السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلکم کرتے ہوں آپ سب ہی کامیرے اس نئے ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں مطاف کے یعنی خانہ کعبہ کے بلکل خریب میں وضو خانہ جنٹس کے لیے بھی اور لیڈیز کے لیے بھی اور ساتھ ہی ساتھ لیڈیز کے لیے سپیشل پلیس جہاں پر وہ زیادہ دیر تک اپنی عبادت کر سکتی ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں بلکل خانہ کعبہ کے خریب کھڑی ہوئی ہوں بلکل اس کے سامنے ہی رکی ہوئی ہوں اور آپ یہ جو کارنر دیکھ رہے ہیں یہ رکنے یمنی ہے یہ جو کونہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رکنے یمنی ہے یہ رکنے یمنی کے بلکل اپوزٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک گرین کلر بورڈ نظر آئے گا جہاں پر لکھا ہوگا کنگ عبدالعزیز گیٹ تو یہاں سے جائیں گے تو ہمیں کنگ عبدالعزیز گیٹ جو ہے باہر کے اور مل جائے گا تو ابھی ہمیں وضو خانہ دیکھنا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ یعنی یہ پورا کمپلیٹ لی مسجد الحرم ہے تو مسجد کے اندر باتروم ٹوائلٹ وغیرہ تو نہیں ہو سکتے ہمیں اگر باتروم ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے تو ہمیں بہت دور جانا ہوتا ہے مسجد سے باہر جانا ہوتا ہے وہاں پر بھی بہت دور جانے کے بعد ہمیں واشروم وغیرہ ملتے ہیں تو کچھ لوگوں کو صرف واشروم کی ضرورت نہیں رہتی صرف وہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوئیں جنہیں بار بار وضو کی ضرورت پڑتی ہے مسجد الحرم میں تو پہلی بار جب میں گئی تھی تو مجھے تھوڑی مشکل ہوئی تھی وضو خانہ دھونڈنے میں لوگوں کو پوچھتے ہوئے وہاں تک پہنچنے میں تو اسی لئے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں اس پر اگر کوئی نیا جا رہا ہے نیو بندہ ہے جو جا رہا ہے حج پر تو خانہ کعبہ یعنی حرم شریف میں تو اسے آرام سے پتا چل جائے کہ کس سائیڈ وضو خانہ ہے لیڈیز کا کدھر ہے ویژنز کا کدھر ہے آرام سے آپ لوگ یہاں اس ویڈیو سے پتا لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو سیڑھیا نظر آئیں گی اسکلیٹر یعنی برخی سیڑھیا نظر آئیں گی جہاں پر اور ایک بورڈ دکھائی دے گا آپ کو جو آپ کو شو کرے گا دیفرنٹ ڈیریکشن سائی کے لئے کس طرف جائیں پھر ٹائلیٹ واشروم اغیرہ کے لئے کس طرف جائیں یہاں پر ساری ڈیریکشن بھی بتائی ہوئے ہوتے ہیں اگر اس پلیس میں سے اگر آپ لیفت سائیڈ جاتے ہو تو لیفت سائیڈ میں بلکل خریب بھی جنس کا وضوحانہ ہے اگر ہم رائٹ سائیڈ جاتے ہیں تو میں یہاں پر لیفت سائیڈ نہیں جا رہی ہوں آپ کو رائٹ سائیڈ بتاتی ہوں لیڈیز کا وضوخانہ بھی ہے اور یہاں رائٹ سائیڈ میں بھی مرد ح salirات یعنی جنس کا وضوخانہ بھی ہے لیفت سائیڈ میں تو بلکل خریب ہو جائے گا آپ وہاں سے لیفت سائیڈ بھی جا سکتے ہیں اگر رائٹ سائٹ جائیں گے تو تھوڑی سی دوری پر آپ کو ملے گا آپ یہاں پر آپ لیپ سائٹ پر یہاں دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے یہ جنانا مقصود یعنی لیڈیز کے لیے سپیشل پلیس ہے جہاں پر آپ کو زیادہ دیر تک اپنی عبادت کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بغل میں ہی آپ کو وضو فانا بھی ملے گا جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ کو وضو کرنا ہے تو آپ کو یہاں وضو کر سکتی ہیں اور پھر دوبارہ سے آپ اپنی پلیس پر آ کر زیادہ دیر تک جب تک چاہیں آپ عبادت کر سکتی ہیں یہ دیکھیں جیسے آپ رائٹ سائٹ میں تھوڑی سی دوری پر چلیں گے آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا فیمیل وضو خانا یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مگر یہ ابھی یہاں پر انہوں نے پتہ نہیں کلوز کیا ہوا ہے رمضان کا موقع تھا جب میں نے یہ ویڈیو شوٹ کیا ہوا تھا تو سارے جو کولرز ہیں وہ رمضان میں باہر رکھتے نہیں ہیں کیونکہ سبھی لوگ روزہ رہتے ہیں تو کولرز جو ہیں وہ باہر نہیں رکھا جاتے ہیں وہ صرف جیسے ہی اثر کا ٹائم آتا ہے تب ان کولرز کو اپنی جگہ پر رکھا جاتا ہے تو ابھی انہوں نے یہاں پر سٹور کر کے رکھا ہوا ہے سارے کولرز اس لئے یہاں پر انہوں نے وضو خانے کو کلوز کیا ہوا ہے مگر گبرائے نہیں اس سے تھوڑی ہی دوری پر اگر ہم چلتے آئیں گے تو یہاں پر ایک اور وضو خانہ ہے فیمیلز کے لئے جہاں پر آپ آرام سے جب بھی چاہیں جب آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو وضو کرنا ہے تو آپ یہاں سے وضو کر سکتی ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں یہاں ایک اور وضو خانہ ہے لیڈیز کے لئے تھوڑا سا زوم کر کے میں بتا دوں آپ کو یہ دیکھیں فیمیلز کے لئے یہ ایک اور وضو خانہ ہے یہاں پر صرف اپنے وضو کرنا ہے واش روم اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو مسجد سے باہر ہی جانا ہوگا جو کہ بلکل بہت زیادہ ہی دوری پر ہے تو اسی طرح جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے آگے جائیں گے تو ہمیں میلز کا بھی وضوخانہ یہاں پر ملے گا اگر آپ وہاں سے لیفٹ سائیڈ میں جائیں گے تو آپ کو بہت ہی نیئر میں میل وضوخانہ مل جائے گا اگر آپ رائٹ سائیڈ میں جاتے ہیں تو اس جو گیٹ میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل خریب میں جنٹس کا وضوخانہ ہے اور اگر رائٹ میں آوگے تو تھوڑی سی دور آپ کو چلنا ہوگا لیڈیز کے وضوخانے کے بعد ہی آپ کا یعنی جنٹس کا وضوخانہ بھی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں گلو بورڈ یہاں پر ہے یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے وضوخانہ میلز کے لئے ہے آپ دیکھ سکتے ہو دیکھ پا رہے ہوگے تو آپ جب کبھی بھی محسوس کریں گے کہ آپ نے وضوخانہ ہے تو آپ آرام سے یہاں پر بہت خریب ہی ہیں مطاف کے یعنی خانہ کبہ کے بلکل خریب ہی ہیں یہ وضوخانے جنٹس کے لئے اور لیڈیز کے لئے آپ یہاں پر آ کر اپنا وضو کر سکتے ہیں تو چلیے اور تھوڑا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو لیڈیز کے لئے سپیشل جگہ ہے سپیشل پلیس جو ہے وہاں پر آپ زیادہ دیر تک بیٹھ کر اپنی عبادت کر سکتی ہیں کیونکہ وہاں پر بار بار آپ کو اٹھایا نہیں جائے گا کیونکہ آپ جو پہلے گئے ہوئے ہیں وہ بہتر جانتی ہوں گے جب ہی بھی نماز کا ٹائم آتا ہے تو ون آر پہلے ہی ہم لوگوں کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے اگر ہم بلکل خریب فانائی کبہ کے بیٹھتے ہیں اگر آپ یہاں آ کر اپنی جگہ فکس کر لیں گے اس پلیس پر یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے سپیشل لیڈیز کے لئے پلیس ہے جہاں پر آپ زیادہ دیر تک عبادت کر سکتے ہیں اگر آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے وضو کرنا ہے تو بلکل خریب میں ہی آپ جا کر وضو بھی کر سکتے ہیں پھر دوبارہ سے ہاں پر آ کر بیٹھ کر اپنی عبادت کنٹینیو کر سکتے ہیں جتنی چاہے نمازیں پڑ سکتے ہیں صرف کلیننگ کے دوران یہاں پر آپ لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے باقی ہر بار ہر نماز کے لئے یہاں پر آپ کو ہٹایا نہیں جائے گا اور اگر آپ فیل کرتی ہیں کہ آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں تھوڑا سا آرام کر لیں تھوڑی دیر سو کر اٹھ جائیں تو تب بھی آپ یہاں پر آرام سے تھوڑی دیر کے لئے سو سکتی ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر تھوڑی سی ان کی نیند لگ جائے دس پانرہ منٹ اگر وہ سو کر اٹھ جائیں تو وہ فریش فیل کرتی ہیں پھر آپ دوبارہ سے اپنی عبادت میں الگ سکتی ہیں تو یہ جگہ بہتر رہے گی آپ لوگوں کے لئے اگر آپ زیادہ دیر تک خانہ کعبہ میں اندر رہنا چاہتے ہیں واسجد میں حرم شریف میں رہنا چاہتے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں اور آپ فیل کرتی ہیں کہ آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں تو اس پلیس میں آ کر آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے پھر دوبارہ سے اپنی عبادت پر کانٹینیو کر سکتی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو یوسفل رہے گی ملتی ہوں اپنے اقلی ویڈیو میں کسی اور انفارمیشن کے ساتھ جانے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہیں نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کریے گا ساتھیں ساتھ بلکن کو بھی ہٹ کریے اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکیں اور اس کا پیدا ہوتا سکیں